نمشکار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لپسا کارنر کیسے ہیں آپ سبھی تو آج میں الگ طرح کے فندے ڈالنے آپ کو بتا رہی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ان فندوں کو ڈالنا تو ان فندوں کو ڈالنے کے لیے میں نے دھاگے کو ڈبل تہہ کر لیا ہے اور جہاں تک دھاگے کو ڈبل تہہ کیا ہے وہاں پر ایک گانت لگا لی ہے اور گانت لگانے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ فندے ڈال لیے ہیں میں اس طرح سے یہاں پہ فندے ڈال رہی ہوں انگوٹھے کی ہیلپ سے جو ڈبل والا دھاگہ ہے وہ میں نے انگوٹھے کی طرف لیا ہے اور جو سنگل والا دھاگہ ہے وہ دوسرے طرف لیا ہے تو آپ اپنی مرجی کے انصار یہاں پہ فندے ڈال سکتے ہیں جیسے آپ ڈالنا چاہیں تو میں نے اس طرح سے یہاں پہ فندے ڈال لیے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ فندے ڈال لیے ہیں جتنے فندے مجھے چاہیے آپ کو جتنے فندے چاہیے آپ اپنی اچھا کے انصار یہاں پہ فندے ڈال سکتے ہیں فندے ڈالنے کے بعد جو اس کی فرسٹ والی رو ہے اس کو میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو اس کے لیے جو پہلا فندہ ہے اس کو میں نے سکپ کر لیا ہے اور اس سے جو اگلے والا فندہ ہے اس کو میں نے رائٹ سائٹ کو بنائی کر لیا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف سے سلائی کو ڈالا ہے اور اس طرح سے بنائی کر لیا ہے اس کے بعد اگلے والے فندے کی بنایا سیدھی طرف کو ہی کی ہے اس کے بعد نیچے سے سلائی ڈال کے اس طرح بنائی کر لیا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے رائٹ سائیڈ کو ہی بنانا ہے یہ ہماری رائٹ سائیڈ کی رو ہے اور اسی طرح سے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے ایک فندے کی ہم نے بنائی کر لینی ہے اور جو دوسرا فندہ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف سلائی ڈال کے بنائی کرنا ہے اس سے جو ہمارے فندے ہیں یہاں پہ ڈبل ہو جائیں گے اگر ہم نے یہاں پہ تیس فندے ڈالے ہیں تو ان کے ہمارے یہاں ساٹھ فندے بن جائیں گے تو اس طرح سے میں نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو اس کی اگلے والی رو ہے اس میں پہلے فندے کو میں نے سکپ کر دیا ہے اور اس سے جو اگلا فندہ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف سے لیا تھا اس کو بھی سکپ کر دینا ہے اور جس کو ہم نے بنائی کیا تھا اس فندے کی ہم نے بنائی کر لینی ہے اور یہ بنائی بھی ہم نے رائٹ سائیڈ کو ہی کرنی ہے پھر دھاگہ اپنی طرف کر کے اگلا فندہ سکپ کرنا ہے پھر دھاگہ دوسری طرف کر کے اگلے فندے کی بنائی رائٹ سائیڈ میں کر لینی ہے اگلا فندہ سکپ کرنا ہے اگلے فندے کی بنائی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ میں کر لینی ہے تو اسی طرح سے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک فندے کی بنائی کرنی ہے اور اس سے اگلے فندے کو ہم نے سکپ کرنا ہے پر یہاں پہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جس فندے کو ہم نے فرسٹ رو میں نیچے کی طرف سے لیا تھا اس فندے کو ہم نے سکپ کرنا ہے اور جس فندے کو ہم نے بنای کیا تھا اس فندے کو ہم نے بنای کرنا ہے لیکن جب ہم نے فندہ سکپ کرنا ہے تو دھاگا اپنی طرف لے آنا ہے اور جب اگلا فندہ ہم نے بنای کرنا ہے تو دھاگا جو ہے ہم نے رائٹ سائیڈ کو لے جانا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے اب اس سے اگلی والی جو رو ہے اس میں بھی پہلا فندہ میں نے سکپ کر لیا ہے اس سے اگلے فندے کو اپنی طرح بنائی کر لیا ہے اور پھر جو فندہ ہم نے سکپ کیا تھا ساتھ ہی جو اگلا فندہ ہم نے بنائی کیا تھا ان دونوں فندوں کا ہم نے ایک بنا دینا ہے جیسے جیسے ہم نے پہلے فرسٹ رو میں فندے بھڑھائے تھے ویسے ویسے ہم نے یہاں تھرڈ رو میں جو ہے گھٹا بھی دینے ہیں مرلہ پہلے ہم نے ایک فندہ بنائی کیا تھا ایک فندہ نیچے کی طرف سے لیا تھا تو ہمارے دو بن گئے تھے اب ہم نے دو فندوں کا ایک کر دینا ہے تو ہمارے پاس جتنے فندے ہم نے ڈالے تھے اتنے ہی فندے بچ جائیں گے تو اس طرح سے میں نے اس پوری کی پوری رو کو کمپلیٹ کر لیا ہے دو کا ایک بناتے ہوئے اور اسی تھرڈ لائن کے ساتھ ہمارا یہ پیٹرن جو ہے تیار ہو جاتا ہے اور ہمارے فندے اس طرح سے بن کے دیکھتے ہیں یہ تھوڑا ڈبل کر کے آتے ہیں اور موٹے موٹے سے لگتے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ اپنی اچھا کے انصار جو ہے وہ بورڈر بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ الٹا الٹا کر کے بورڈر بنا رہی ہوں مطلب اس میں اوپر جو ہے میں ہر سلائی اپنی ہی طرف کو دے رہی ہوں آپ جو ہے اس میں اوپر ایک الٹا ایک سیدھا کر کے بھی بورڈر بنا سکتے ہیں یا کوئی اور ڈیزائن آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیزائنز دیکھنا چاہتے ہیں بورڈر کے تو آپ میرے چینل پہ جا کے میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے کئی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں جس میں کہ بورڈر کے ڈیزائن میں نے بتائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے اس رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو اگلی رو ہے اس کو بھی میں اپنی ہی طرف کو دے رہی ہوں مطلب جتنی بھی رو میں اوپر بناوں گی وہ ساری کی ساری میں اپنی ہی طرف کو بناوں گی آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اور جتنا لمبا بنانا چاہیں اتنا لمبا اس کو بنا سکتے ہیں تو بنانے کے بعد جو ہے میرا بورڈر اس طرح سے لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی سندھا لگتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی پروزیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے بی بی بلینکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں بے بی سیٹ، بے بی سویٹر، لیڈیز سویٹر اور جن سویٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی لیڈیز کارڈیگن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور میری ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد